موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ آپ سب چلتے ہیں کہ برسات کا موسم ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے اور بارش میں تو پکوڑے جو ہے لازمی پکائی جاتے ہیں بنائی جاتے ہیں تو آج بھی میں آپ کو پکوڑوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ یہ ہیں دو قسمی میں نے پکوڑے بنایا ہے یہ ہے آلو پالا کے پکوڑے اور یہ ہیں خالی بینگن کے پکوڑے جو کہ بہت ہی مزیدار ہیں اور سب کو چھوڑے بڑے سب پسند کرتے ہیں بارش کے موسم میں پکوڑے نہ ہو تو بارش کا مزہ ہی نہیں آتا بارش کا دوالہ ہو جاتا ہے مزہ اس کا پکوڑوں کے ساتھ اور جلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف میں نے پکوڑے بنانے کے لیے ایک پیالی میں نے لیے ہے بیسن اور ایک پیالی میں نے لیے ایک بڑا آلو لیا ہے اور جو میں نے اس کو ہے فریس فریس کی طرح چپس کی طرح آلو کو کٹ لیا ہے ایک میں نے ہری مرچ لیا ہے بڑی باری اور چار سے پانچ پتے میں نے لیا ہے پالک کے اور جو میں نے اس کو چاپ کر لیا ہے کٹ لیا ہے اور ایک میں نے بڑی پیاس لیا ہے کٹوری بھر کر پیاس چاہی جو کہ میں نے اس کو بھی چوک کر لیا ہے باری اور مسالوں میں میں نے سوگا تنیا ثابت لیا ہے حلدی آدھی چاہی کی چمچ لیا ہے نمک حزب زائکا اور پسوی لال مرچ میں نے ہافٹیز پولیا ہے اور کٹی لال مرچ بھی میں نے ہافٹیز پولیا ہے اور میں نے چار مسالہ لیا ہے وہ بھی ہافٹیز پولیا ہے ہم اس کو مکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بیسن لیں گے ایک پہلی ہم نے بیسن لیا اور ہم نے یہ لیا پیاس لیا اور بالک لیلی ہری میرچ اور تمام مسالے جی ناظرین ہم پانی جو ہے بلکل کم ڈالیں گے جو کہ پالک بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے تو ہم آرام سے سسے کھلیں اور ہم آرام آرام سے اس کو میٹ کریں گے اور یہ ہاتھ سے کرنے والا کام ہے تو ہم اس کو ہاتھ سے اس کو گھولیں گے مکس کریں گے پانی ہم مزید ڈالیں گے تھوڑا سا اور اور ایک دم سے پانی بلکل سارا مت ڈالیں گے کم کم ڈالیں گے تاکہ پتلا نہ ہو جائے اور ہمارا مٹیریل صحیح رہے ناظرین دیکھیں میں نے پانی میں گھول دیا ہے اور میں نے آدھا گلاس پانی ڈالا تھا اور اس کو میں نے تھوڑا گاڑا رہنے دیا ہے ہمارا بھی یہ جو مٹیریل ہے یہ گاڑا ہے گاڑا اس لیے ہے کہ اس کو ہم آدھا پونے گھنٹے تک رکھیں گے جب آدھے گھنٹے بات میں اس کو بنانا شروع کروں گی تو یہ تھوڑا پھول جائے گا اور اپنے یہ مٹیریل اچھا ہو جائے گا تاکہ ہمارے پکوڑے بہت اچھی طریقے سے بن جائیں گے ہمارا مٹیریل تیار ہو چکا ہے ہم آدھے گھنٹے بعد اس کو بنائیں گے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائبز نہیں کیا ہے تو آپ برائی مہربانی میرے چینل کو سبسکرائبز کیجئے اور کمرس میں بتائیے گا کہ میرے یا پکوڑے کیسے لگے پالک والے تو ملتے ہیں آدھے گھنٹے بعد جی ناسرین یہ دیکھیں ہمارا آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور اس لیے تھوڑا ہمارا بے سب پھول بھی گیا یہ دیکھیں اس لیے پانی چھوڑتا ہے پانی چھوڑتا ہے یہ دیکھیں پانی ہے ہمارا یہ دیکھیں تو اس سے ہمارا جو ہے تھوڑا گاڑا چھوڑا تو آپ بھی تھوڑا پتلا ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے ہمارا دوسری طرف ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم پکوڑے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نازی میں نے پکوڑے ڈال دیا اب یہ فرائے ہوں گے اب تھوڑا سے پک جائیں گے تو میں اس کو چینج کروں گے پلٹوں اس کو یہ نازی اس کی ایک سائٹ پک گئی ہے اب ہم اس کے دوسری سائٹ جو ہے پلٹیں گے اور اس کو اس طرح دسے کریں گے یہ چپس کی طرح سے میں آج اس کو کاٹ کے بناتے ہوں بہت اچھا لگتا ہے یہ نازی ہمارے پکوڑے جو ہے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا زگدہ گولڈن سا کلر آیا ہے اور اس کو تھوڑا آئل چھان لیں گے تک کہ آئل اچھی طرح کڑائی میں دوبارہ آ جائے اور اس کو ڈیش آف کر دیں گے جنازی میں آپ کو اب بنانا سکھا لیوں بہنگن کے پکوڑے ابھی میں نے آپ کو بنانا سکھا ہے آلو پالک کے پکوڑے اور میں نے بہنگن کو اس سے کٹ لیا ہے اب جو میں نے مٹیریل آپ کو بتایا تھا اس میں ڈال کے ڈپ کریں گے اس سے جو مٹیریل میں ابھی میں نے بتایا تھا اس میں ڈال کے اور یہ دیکھیں دوبارہ محفظ سرائی کٹیں گے بہنگن کے پکوڑے بھی بہت لائک ہی جاتے ہیں گول آلے پینگن کے گول گول بھی اچھی لگتے ہیں لنبے بھی سر سے کٹ کے فرین فریس کی طرف بنایا یہ بھی بہت ٹیسٹی اور اچھے بلتا ہے جی ناظرین میں نے بہنگن سارے جو ہے بیسل میں ڈپ کر کے فرائٹ ہونے کے لئے لئے فرائٹ ہوں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں جی ناظرین دیکھیں میں نے ڈیش آپ کر دیا ہے اور یہ بیسل کے پکوڑے جو ہے تیار ہو گئے پیارے لگ رہے ہیں اور یہ آلو پالک والے پکوڑے ہیں سیمپل اور یہ بیگن والے پکوڑے ہیں میں نے آج آپ کو دو کسی پکوڑے بنایا سکھا ہے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے